موسیقی چلیے آج میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں عطیب کے جھروکے سے کہانی شاہ جہانہ بات کی جیسا کہ اس کے نام سے پتا چلتا ہے شہر کا نام شاہ جہانہ بات اس لے پڑا کیونکہ مغل بادشاہ شاہ جہانہ نے اس کی تعمیر کروائی تھی آخر شاہ جہانہ کو دلی کو دوبارہ رازدھانی بنانے کا خیال مند میں کیوں آیا جبکہ پہلے سے ہی فتح پور سیکری میں ایک سوگے وستیت رازدھانی تھی کچھ اتحاسکار مانتے ہیں کہ دلی کا سلطنت کال سے ہی ایک گورف شالی اتحاس رہا شاید اس لئے یہ نیرنے لیا گیا ہو پرنتو کچھ ویدوانوں کا ماننا ہے کہ سترویں صدی کے آتے آتے آگرہ بھیڑ بھاڑ اور تنگ گلیوں کا شہر بن گیا تھا سولہ سو انتالیس ایسوی میں شاہ جہانہ نے دلی کو ایک نئی رازدھانی چھیتر وکشت کرنے کا فیصلہ لیا یمونہ کنارے کا یہ چھیتر پشچی میں ہنسا اور سامرک درشچی سے اتیانت سرکشت تھا سب سے پہلے لالکلے کا نرمار شروع ہوا اسے بنانے میں قریب نو ورش لگ گئے اس طرح کڑی مہنت اور لگن سے سولہ سو انتالیس ایسوی میں سرکشت اور بھاوے لالکلے کا نرمار ہوا یہ قلعہ صرف سرکشا کے نظریے سے ہی نہیں بلکہ اس کے اندر مغل باشا شاہ جہاں شاہی خاندان کے ساتھ رہنے والے تھے اور یہی سے پورے ہندوستان کا راجکات چلانے والے تھے اس لئے اس بھاوے مہل میں تمام سکھ سوویدھاؤں کے ساتھ ساتھ راجکات چلانے کے لئے تمام انتظام بھی تھا اس قلعہ کا نرمار مکھے روپ سے لال پتھروں سے ہوا ہے اندر کی امارتیں جیسے دیوانے آم اور دیوانے خاص میں سفید سنگمرمر کا استعمال ہوا ہے لالکلے کے بننے کے بعد شاہ جہانہ باد کی دوسری امارتوں کو جیسے جامہ مسجد، فتے پور مسجد، آدھی پر دھیان دیا گیا شہر کو سرکشت رکھنے کے لئے اس کو چاروں طرف سے دیواروں سے گھیر دیا گیا اتحاسکار بتاتے ہیں کہ شہر میں آنے کے لئے چودہ دروازے تھے اس میں آپ مکھے روپ سے دلی دروازہ، ترکمان گیٹ، اجمیری گیٹ، کشمیری گیٹ، موری گیٹ اور نگم بودھ دروازے کا نام سنا یا دیکھا ہوگا ان دروازوں کے نام کرن کے پیچھے بھی اپنا ایک الگ ترک تھا دلی گیٹ یعنی دکشن دشا سے مہرولی کی طرف جانے والا راستہ سلطنت کال سے ہی دلی کا مطلب مہرولی تھا لاہوری گیٹ یعنی شاہ جہانہ باد سے لاہور کی طرف جانے والا راستہ اجمیری گیٹ یعنی شہر سے اجمیر کی طرف جانے والا راستہ ترکمان گیٹ، اس گیٹ کا نام سلطنت کال کے پرسید سوفی سنت ترکمان کے نام پر رکھا گیا اسی دروازے کے پاس آج بھی شاہ ترکمان کی مزار موجود ہے کشمیری گیٹ یعنی اتر دشا میں کشمیر کو جانے والا راستہ یہ علاقہ بہت مہتپون تھا یہاں زیادہ تر شاہی خاندان کے بنگلے بنے تھے موری گیٹ اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ موری کا مطلب ہوتا ہے نالا اس گیٹ کا شہر بناوٹ اور اس کے رکھ رکھاؤ کا بڑا مہتپون استھان تھا اسی گیٹ کے ذریعے شہر کا سارا گندہ پانی نکلتا تھا نیگم بودھ گیٹ یہ پورو دشا میں کھلتا تھا یہاں سے یمونہ ندی بہتی تھی اس لئے اس شہر کے پانی کی ویوستہ اسی گیٹ کے ذریعے ہوتی تھی اس نئے شہر شاجہان آباد کو سمرد اور سمپن بنانے کے لیے شاجہان نے دوسرے سمودائے کے لوگوں کا دل کھول کر سواگت کیا اس میں سب سے بڑا فیصلہ جین ویپاریوں کو شہر میں جگہ دینا تھا جین ویپاری بے حد امیر تھے آگے چل کر یہ مغل سلطنت کے آرثک آدھار بنے انہیں کھجانچی کہا جاتا تھا جو کرج لین دن کا کام کرتے تھے مکھتے یا جین ساہوکار دریبہ کلا اور برمپورہ میں رہتے تھے انہی ساہوکاروں میں پرمکت شالی گرام جن کی حویلی کھجانچی کی حویلی کے نام سے آج بھی دریبہ کلا میں موجود ہے لالکلے کے سامنے کا جین مندر آج بھی ان ویپاریوں کی یاد دلاتا ہے اس شہر کو سجانے سوارنے میں جتنا یوگدان شاجہان کا تھا اتنا ہی یوگدان شاہی خاندان کی عورتوں کا بھی تھا شاجہان کی بیٹی جہاں آرہا وہ اس وقت ہی سب سے امیر عورتوں میں شمار تھی انہیں شاہی کھجانے سے چھے لاکھ کا وظیفہ ملتا تھا انہوں نے اس کے لیے بہت ساری دولت شاہی ترقی میں لگایا انہوں نے شہر میں آنے جانے والے یادریوں اور ویپاریوں کے لیے سکھ سویدہ سمپن سرائے بنوایا سندر باغ بنوایا جو آج کے پرانی دلی سٹیشن کے پاس موجود ہے کوتوالی کا نرمان کر آیا جہاں پورے دیش کی کانون ویوستہ کو سچارو روپ سے چلایا جاتا تھا کچھ اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ چاندنی چوک کا نرمان بھی جہاں آرہ نے کروایا تھا چاندنی چوک کے نام کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے لال کلے سے پشچم دشا کی اور جانے والی سڑک کے بیچوں بیچ ایک نہر گزرتی تھی جس کا نرمل پانی رات کے سمیں چاند کی روشنی میں جگمگاتا رہتا تھا اس لیے اس علاقے کا نام چاندنی چوک رکھا گیا اس کے علاوہ شاہ جہاں کی بیگم بیگم فتہ پوری نے فتہ پوری مسجد کا نرمان کروایا جو واسطو کلا کے حساب سے اتینت محتوپون ہے اس مسجد میں ایک ہی گمبت یعنی ایک ہی ڈوم ہے 1658 ایسوی میں شاہ جہاں کے بیٹوں کے بیچ اترا دیکاری کی لڑائی شروع ہو گئی اورنگزیب نے داراشی کو سمیت تین بھائیوں کا قتل کر گدی پانے میں سفل رہا 1665 ایسوی میں سکھ ودروں کو دبانے کے لیے شری گروہ تیگ بہادر کو کوتوالی چوک پر اورنگزیب نے فانسی دے دی بعد میں اسی کوتوالی چوک پر گروہ تیگ بہادر کی یاد میں گروہ دوارہ شیش گنج کا نرمان ہوا جو سکھوں کے پویتر تیرت اسثل میں سے ایک ہے 1705 ایسوی میں اورنگزیب کے مرنے کے بعد مغل سلسنت کا اقبال دھیرے دھیرے سماپت ہو گیا 1749 ایسوی میں کرنال کی جنگ میں نادر شاہ نے مغلوں کو پراست کر دیا نادر شاہ دلی سمجھوتے کے لیے آیا تو مغل بادشاہ شاہ آلم نے خود اس کا سواگت کیا سمجھوتے کے بعد نادر شاہ کے فوجی چاننی چوک میں گھوم رہے تھے تب ہی یہ افوہ فیل گئی کہ نادر شاہ لال کلے میں مارا گیا اس خبر کے بعد لوگوں نے نادر شاہ کے فوجیوں کی ہتیا کر دی جب یہ خبر نادر شاہ تک پہنچی تو وہ آگ ببولہ ہو گیا اور کوتوالی چوک سنہری مزید کے پاس بیٹھ کر آم لوگوں کے قتلے آم کا آدیش دیا اس طرح شاہ جہانہ بعد میں کئی دنوں تک قتلے آم چلتا رہا بعد میں منتری نظام الدین کے انرود پر یہ قتلے آم تو رک گیا پرنتو اس کے ایوج میں نادر شاہ نے باشا سے بے شمار دولت سونا چاندی اور جوہرات کی مانگ کی سیکڑوں گھوڑوں اور کھچروں پر لاد کر واپس اپنے ملک لوڑ گیا اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی شان کہے جانے والا کوہنور ہیرے کو بھی اپنے ساتھ لے گیا چونکہ مغلب کمزور پڑ چکے تھے ادھر دککن کے ساتھ ساتھ مراتھی دب دبا اتر بھارت پر بھی ہو چکا تھا اس طرح سوابھاوک طور پر مراتھے دلی اور شاہ جہانہ باد کے سنرکشک بن گئے تھے پرنتو اٹھارہ سو تین کے آتے آتے ان کا دب دبا بھی ختم ہو گیا اٹھارہ سو تین میں پٹ پرگنج کی لڑائی میں انگریزوں نے انہیں ہرا دیا اب انگریز دلی کے سنرکشک بن گئے یہاں سے دلی میں انگریزی دور کی شروعات ہوئی انگریزوں نے کشمیری گیٹ کو اپنا ٹھکانہ بنایا کیونکہ کشمیری گیٹ چھیتر میں شاہی مگلوں کے بہت سارے بنگلے بنے ہوئے تھے یہی پر دارہ شیکوں نے اپنا پستکالے بنوایا تھا یہی پر دارہ شیکوں کا بھو و بھون بھی تھا یہی پر شاہ جہاں کے پردھان منتری علی مردان کا بنگلہ بھی تھا یہ علاقہ پہلے سے وکشت اور سوویوستیت تھا اس سمیں دلی میں انگریزوں کا سب سے بڑا آفیسر ریزیڈنس کہلاتا تھا انگریزوں کا سب سے بڑا آفیسر دارہ شیکوں کے بنگلے میں رہنے لگا بعد میں 1836 ایسوی میں دلی کا پہلا چرچ سینٹ جونز کرنل جیمز سکینر دوارہ نرمیت کیا گیا 1840 ایسوی میں پہلا انگریزی شکشہ کا کالیج بھی یہی بنا جسے دلی کالیج کہا جاتا ہے پرنتو 1857 ایسوی کے ودروہ کے سمیں سب سے زیادہ تباہی اسی علاقے میں ہوئی جن ودروہیوں نے شاجہانہ بات پر قبضہ کیا تب سب سے زیادہ تباہی کشمیری گیٹ میں ہی مچائی باگیوں نے سیکڑوں انگریز افسروں اور ان کے پریوار والوں کو فانسی پر چڑھا دیا سینٹ جیمز چرچ پر گولے داگے گئے اور اسے تباہ کر دیا باگیوں نے دلی کالیج کو آگ کے حوالے کر دیا پرنتو کچھ دن بعد دلی پر دوبارہ انگریزوں کا قبضہ ہوا پھر انہوں نے چن چن کر بدلا لیا کوتوالی چوک پر ہزاروں باگیوں کو فانسی دے دی گئی اور بادشاہ بہادوشاہ زفر کو رنگون بھیج دیا گیا لال کلے پر انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو گیا لال کلے کے سامنے کی بستی کو دوبارہ بغاوت کے ڈر سے اجار دیا گیا اس کو خالی میدان میں بدل دیا گیا بعد میں شاجہانہ باد میں ریلوے لائن کا نرمار کر پرانی دلی ریلوے سٹیشن کی ستھاپنا ہوئی آج بھی شاجہانہ باد میں بہت ساری حویلیاں بہت سارے پرانے بازار اسثت ہیں جیسے سیتہ رام بازار کٹرہ میل بلی ماران دریا گنج 350 ورشوں کا اتحاس شاجہانہ باد آج بھی جیونت ہے آئیے اپنی تہزیب اور مغلائی کھانوں کا لفت اٹھائیے اور اپنی ماضی سے ناتا جوڑیے موسیقا موسیقا